الحمدللہ بحده لا شریک لہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکن دینکن اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید معزس علماء کرام میرے نہائیت واجب و احترام مزلو مسلک آل سمت و جماعت سے تعلق رکھنے والے موجوان دوست و اربائیو رئیس المناظرین ایت اللہ فلحظ حضرت مولانا محمد امین مقاڑی رحمہ اللہ تعالی جو ہماری جماعت اقتحاد آل سنت والجماعت کے بانی بھی ہیں اور امیر ابل بھی ہیں اس جماعت کو حضرت مقاڑی رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا تاکہ دنیا بھر میں آل سنت والجماعت کی اقائق اور پروی مسائل کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جا سکے ہمارے اقائق اور مسائل پر جو اترازات ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیا جا سکے ہم غیر سیاسی اور غیر عسکری طور پر علمی دلائل کے ساتھ مسئلہ کے آل سنت والجماعت کو بیان کر رہے ہیں اتحاد آل سنت والجماعت کے مختلف شعبے ہیں جس کے اطاعت بحمد اللہ تعالی ورل لیول پر کام کیا جا رہا ہے میں اس وقت کوئی تفسیر کی کارگزاری از نہیں کر رہا ہمارے مختلف شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ یہ تھا کہ الگ چامل اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اپنے مسئلک کو دنیا بر کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کے لیے بحمد اللہ تعالی ہم نے پہلے الاتحار ڈاٹ بار جی اور اس وقت احناف میڈیا ڈاٹ کام کے نام سے ہم نے دو ویب سیٹیں بنائی ہیں واقعی گوگل پہ یوٹیوب پہ لا تعداد بیان آپ کو انشاءاللہ مسئلہ کے نوان پر ملیں گے جب بھی آپ اس نام کی سرچ فرمائیں گے ہمارے بہت سارے حباب نے مشرق ذاتہ کیا اس نام آباد کیونکہ پاکستان کا دارہ حکومت ہے لہذا اس میں ہر سال امام عظم ابو حریف الرحمت اللہ کے نام مبارک سے ایک سیمینار منعقد کیا جائے گزشتہ سار جون میں بھی ہم نے سیمینار منعقد کیا جو اسلام آباد جناس اپل کے ساتھ ہلویب ہوتل کے اندر تھا یہ ہمارا آج کا دوسرا سیمینار ہے انشاءاللہ رزیز اللہ رب العزت کو مدد فرمائی آفیت رہی اور آپ کا تعاون جاری رہا ہم ہر سال اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کریں گے ہمارے گزشتہ سیمینار میں بہت ساری خامییں تھی جو ہمارے علم میں ہیں بعض خامیوں کا تدارب ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہمارے ہوا پی خواہی یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں سیمینار میں مقالدات پیش ہوں کریمی گفتگو ہو پھر مقالد مرتب ہوں کتابی شکل میں اس کو پیش کیا جائے میں بعض باتیں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا کہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں ہم نے اس طرح سمینار منعقد کیا مقارلین کی خدمت میں ہم نے سمینار مقالد کے عنوان بھی دیئے پاپسی کی تاریخ بھی دی لیکن ہمیں کہیں ایک جانب سے ایک بھی ایسا مقالدہ رسول نہیں ہوا جس کو ہم بقاعدہ کتابی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کھا سکتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ مقالدات اگر ہمیں بیس میئے تک مل جائیں ہم تمام مقالدات کو بقاعدہ کتابی شکل میں جن مقالدات کا خلاصہ ہر مقالدات پیش کرنا تھا جب آپ سمینار سے باہر فارد تشریف رہے آتے تو کتاب کی شکل میں آپ کے پاس سارے مقالدات موجود ہوتے اس دفعہ نہ ہو سکا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ دفعہ پھر ہم کو شش کریں انشاءاللہ فرماری یہ بھی خریش ہوتی ہے کہ ہم وقت پہ سمینار شروع کریں وقت پہ سمینار ختم کریں میں کارگزاری کے طور پر ارز کرتا ہوں مبالغہ رائی نہیں ہے جو حضرات میرے کام سے ہماری جماعت کی کام سے واقع ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسا پروگرام ابھی تک نہیں ہوتا کہ جس میں ہم وقت کی پابندی نہ کریں خصوصا میں اپنی ذات کے حوالے سے گرنڈی ساتھ کی بات کہتا ہوں کوئی ایسا حادثہ پیش آج جو بندے کی اختار میں نہیں ہے ہر آدار مذکریہ میں نے آنا تھا ہر آدار مذکریہ میں نے آنا تھا ہر آدار مذکریہ میں نے آنا تھا لیکن کل کوئیٹا سارے چار بڑی فرائیٹ تھی میری مس ہوئی میں نے وہاں سے کوئی فرائیٹ کراچی گیا کراچیز پر اسلام آباد پہنچا وہاں نے خواہش بتایا کہ اس میں تاقیق ہوا اس پر میرا تو قصور نہیں تھا میں اس بانوں کی ہم کسی غفرت کے وراء ایسے فرائیٹ بھی وہاں مس ہوئی اگر تھوڑی سی امت کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا خیر میں عزیز کروں کہ ہم اس کا پورا احتمام کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کا وقت بہت قیمتی ہے ہم آپ کو نو مجھے بلائیں اور گارہ مجھے شروع کرائیں یہ آپ کے ساتھ جاتی ہے ہم تین مجھے اختتام کی بات کریں پانچ مجھے ختم کریں آپ کے ساتھ جاتی ہے وقت کا خیال رکھنا ہمارے ذمہ ہیں اور ٹھیک ہے اس طرح کچھ کو تائیں ہم آئندہ اس کو پھر انشاءاللہ دوب کر رہیں انشاءاللہ اور عزیز اگر ہم نے محسوس کیا اگر وقت کم ہے تو ہم آئندہ اس کا دورانیاں بڑھا دیں لیکن سمینار میں مقالب پیش کیے جائیں گے اس کو تعلیم آئیں گے اور انشاءاللہ اس وقت بھی دنیا بر میں بہت سارے ممالک میں تو ساتھ براہ رہاست میرے رابطے میں ہیں جو ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمینار دیکھ رہے ہیں یہ خامی ہے یہ خوبی ہے یوں کریں یوں کریں ہم الحمدللہ کیونکہ اپنی جماعت میں دلائل کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم اگر اچھی زبان کے ساتھ دلائل کے ساتھ تنقید کرتے ہیں تو ہم تنقید سہتے بھی ہیں جو بندہ تنقید سہنا سکیں اس کو تنقید کرنے کوئی حق حاصل نہیں تھامدلہ ہمارے سمینار پہ جو جائل گفتگو فرمائیں گے مشورے دیں گے ہم ان مشوروں کو انشاءاللہ خاندہ پشانی سے قبول کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو مسترد کر دیں جو دستہ رفعہ جو محسن مشورے ہم اس کا اقتمام کیا تھا آئندہ بھی انشاءاللہ جو راہا ہے آپ کے طرف سے آئی گی ہم اس کی انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ اس کا ہم اس پر بیٹھیں گے مشورہ کریں گے ہماری خواہش ہوگی بہترین انداز میں سمینار مناکے دیئے رہے ہمیں بہت سارے احباب میں فرمایا کہ آپ نے اسلام آباد کا تعیم کیوں کیا ہے میں نے کہا ہماری خواہش ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا دوسرا سمینار ہماری نیت ہے کہ ہم پانچویں سمینار انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کمینسن سنٹر اسلام آباد میں کریں گے انشاءاللہ اور بین اقوامی شخصیات اس میں تشریف لائیں گی اس دفعہ بھی آ سکتی تھی ہم نے اس خود اس پر زیارہ توجہ نہیں دی ہم جاتے ہیں کہ سٹیپ بی سٹیپ اور جو تدریجن کام ہوتے ہیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے شوائد بھی ہوتے ہیں اب یہ ہمارے سمینار وہ چھوٹی سطح کا ہے میں اوکر بیٹھا پھر بھی سن رہا تھا ہوں پیسے کان سے آئے فانڈ کان سے آئے اسلام بار میں کیسے منقد ہو گیا میں نے کہنے تمام سوالات کا جواب میں نہیں ہوگا یہ جوابات قیامت کے دن حشر میں آپ سوال کریں ہم اللہ سے ارز کریں اللہ کن سے ان سوالات کا جواب آپ بھی مقرر فرمائیں جواب کس میں دیں سوالات کے جواب دیتے زندگی آدمی بزارت ارز کا نفع کچھ نہیں بلد بہتر یہ کہ اپنے کام کو جاری رکھیں ہمیں خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے آج کے اس سیمینار میں میرے سعدہ تشیغلہ ہیں حضرت مولانا جزائر صاحب دان برکاتو میرے استاد بھی ہیں استاد زادے بھی ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا گکھر مندی سے شروع کیا شیح صفحہ صاحب دان برکاتو رحمہ اللہ کے ہیں اور حضرت میرے استاد بھی ہیں مفتی محمد زائر صاحب جہاں میں اس کا مہمدالیہ والے میرے استاد ہے اور باقی ہزار بھی تشیغلہ ہیں میں نے ارز کی ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے اتحاد آر سنت والجماعت کے سٹیج پر اپنے اکابر علمہ ایڈیوبند کے ساتھ کسی مرحلے پر بھی ہمارے اختلاف نہ ہو کسی مسئلے پر ہمیں سو فیصد اختلاف ہو ہم اپنی رائے کو قربان کر دیں گے اپنے اکابر علمہ ایڈیوبند کی رائے کیوں یہی وجہ بہت سارے احباب ہم سے گلہ ہوتا ہے بعض جذباتی معاملات میں تم یہ رائے کیوں نہیں دیتے بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا بھی میں اپنے اکابر کی بات کو چھکرا نہیں سکتا اپنی رائے چھوڑ سکتا ہوں اپنے اکابر کو نہیں چھوڑ سکتے خیر میں نے بزارش کیا ہے کیونکہ وقت تھے بہت ساری باتیں میں کہنا چاہ رہا تھا اور میں دیانتداری سے بات ارز کر رہا میں کوئی ملمہ ساری نہیں کر رہا اس وقت ساری جو بیرون دنیا میں بیٹھے ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں کہ اس موقع پر کیا گفتی ہوتی ہے کیا دلائل ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں احمد ناظم ابو حنیف رحمت اللہ رہ کی تعلیمات کی قدر کرنے کی تحفیق عطا فرمائے ہمارا آر سنت و علمات کا نظریہ ہے اللہ کی ذات کے بعد سب سے مقدش شخصیات انبیاء کی انبیاء میں سب سے مقدش شخصیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاطر والانبیاء کی ہے اور انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے مقدش شخصیات اصحاب برمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کے بعد سب سے مقدش شخصیات تعوین کی ہے حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ سید الفقہ والمحدثین سراج العمہ بہت بلند درجے کے تعوین اور جو کارنامہ امام آزم ابو حنیفہ نے تعوین میں سر انجام دیا ہے اس کی مثال صحابہ میں حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ نظر آتے کیوں ایک میرے امام کا نام ہے جسے ہم نومان کہتے ہیں ایک حضرت امام کا کام ہے جسے وہ حنیفہ کہتے ہیں ایک میرے امام کا مقام ہے جسے امام آزم کہتے ہیں میں نے ارسے گیا نا میں صرف اشارے دے رہا ہوں نومان ہمارے امام کا نام ہے نومان نعمت سے ہے نومان مبالغہ کیسے گیا ہے کیا مطلب قرآن و سنت سے اصول لینا پھر اصول سے مسائل نکالنا یہ میرے امام کا کام آمر تھا حضرت امام المالک سے کس نے پوچھا بنایا شرعہ ہدایہ میں ہے کم کال ابو حنیفہ دفعی اسلام امام آزم ابو حنیفہ نے کتنے مسائل دیئے ہیں فرمائے ستون الفاً ساٹھ ہزار مسئلے امام حنیفہ نے دیئے ہیں اور امام حنیفہ کی مسائل کی شدی کا حیثیت ہے ایک ہے حدیث کا وہ معنی جو عرفی ہے اسطلاحی اور ایک ہے حدیث کا وہ معنی جو فن حدیث میں ہے فن حدیث کے اعتبار سے محدثین نے حدیث کا معنی کیا بیان کیا ہے نبی صحابی اور تابع کے کال فیر تقریر کو حدیث کہتے ہیں تو حدیث کے معنی میں نو چیزیں آتی ہیں نبی کا کال فیر تقریر یہ بھی حدیث صحابی کا کال فیر تقریر یہ بھی حدیث اور تابعین کا کال فیر تقریر یہ بھی حدیث ہے یہ تاریخ علامہ تیوی نے شرابشتات میں کی ہے حلامہ ادلہ ملت سے دیر بھی نے مقدمہ مشکات میں کی ہے ابن حجر اسکلالی نے شرہ دخبہ میں کی ہے حلامہ زفران دسمانی نے قوائے چلو میں حدیث میں کی ہے اور اُرد سالہ محمد خیر جلد رحمت اللہ خیر اور قصول میں فرمائی پر محمد صاحب یہ ساتھ ہزار مسائل محدثین کی اس طرح کے مطابق ساتھ ہزار حدیثیں بنتی ہیں ان ساتھ ہزار مسائل کے انکار کرنا در ہزار ساتھ ہزار حدیث کے انکار کرنا ہے اور حدیث انکار کرنے والا حیل حدیث نہیں ہوتا منکر حدیث ہوتا یہ عجیب بات ہے کہ منکر حدیث کی فریصت میں شمار کرتے ہیں میں بغیر لگے لیٹی یہ بات کروں میرا قاض ہے اس میں میں اترائیل سے بات کرتا ہوں تو میرے امام کا نام نمان ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کی اللہ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابو حریفہ میرے امام کا مشن ہے مشن کا کیا مطلب کبھی اللہ رب و عزت کسی بندے کے نام کو پڑھتے خفا میں رکھتے ہیں مشن کو جاگر کرتے ہیں صحابہ کلام وزیعہ نام مجمعین میں سے نبوکت نے کلمہ پیش کیا سب سے پہلے جس نے قبول کیا عبداللہ ہے حضور حجرت فرمائی نبی اسعاد سب سے پہلے حجرت کرنے والا عبداللہ ہے نبی نے باکرہ بیٹیہ نکاح کے لیے عورت مانی ہے پہل کرنے والا عبداللہ ہے حضور پدر میں گئے ہیں پہل کرنے والا عبداللہ ہے حضور عفت میں گئے ہیں پہل کرنے والا عبداللہ ہے دولت مانگی ہے ساری دولت دینے میں پہل کرنے والا عبداللہ ہے حضور غار میں گئے ہیں پہل کرنے والا عبداللہ ہے حضور مزار میں گئے ہیں پہل کرنے والا عبداللہ ہے حضور جنت میں جائیں گے امت میں سب سے پہلے حضور پسر جانے والے عبداللہ ہیں ہر بی زبان میں بکر پہل کرنے کو کہتے ہیں اب ان والے کو کہتے ہیں ابو بکر کا معنی نبی پاہ کے ساتھ ہر مرحلے میں پہل کرنے والی عبداللہ نام ہے ابو بکر مشن ہے آج دنیا نام کم جانتی ہے مشن کو پوری دنیا جانتی ہے صحابہ نے حضور قدیم دیا ہے بغیر لکھے بہت کم ہیں جنہیں احادیث کو لکھ کر بیش کیا ہے ہمامی سیدی فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے حضور قدیم لکھ کے دیا ہے اس کو ابو حریفہ کہتے ہیں حنیفہ دین حنیف ہے اب ان کا معنی دین حنیف والا دین حنیف کو لینے والا اور پیش کرنے والا ابو بکر ہے اور لکھ کر دینے والا امام عظم کو وہ حنیفہ ہے تو حضور سے دین لینا اور امت میں عام کرنا یہ پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں اور دین میں لکھ کر دینے میں پہل کرنے والے کو وہ حنیفہ کہتے ہیں صحابہ میں ابو بکر مشن کا نام ہے اور تابین میں وہ حنیفہ مشن کا نام ہے دنیا نام نہیں جانتی مشن جانتی ہے جھوڑ بولا ہے ایک بیٹی تھی ایک بیٹی تھی نام حنیفہ تھا اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں تم لڑکیوں کے طرف نسبت کرتے ہو میں کہے تو کاش دیرے پاس علم ہوتا ہے کاش دیرے پاس عقل ہوتی ہے کاش تمہیں دعیر کو پڑا ہوتا امام حنیفہ کا ایک بیٹا ہے اسے حماد کہتے ہیں ابو حنیفہ کی گنیت یہ نصفی نہیں وصفی ہے نصفی گنیت اور ہوتی ہے وصفی اور ہوتی ہے کیوں میرے امام پہ جھوڑ بولتے ہو اعتراض جہادت کا کر لیتے ہیں امام پہ اعتراض نہ کرتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہا ہے کہ شخص مجھے کہوں لگا امام بخاری کتنے بڑے آدمی ہیں تخلیف امام بخاری کیوں کرتے ہو میں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی ہیں تو میں نے کہا امام حضرت ابو بکر صدیق کی کیوں مانتے ہو صحابہ میں شورت کی اعتبار سے بڑے محدث کے نام ابو حریرہ ہے اور بعض والوں میں شورت کے اعتبار سے بڑے محدث کے نام امام بخاری ہے صحابہ میں بڑا عالم امام ابو بکر ہیں بڑے محدث امام ابو حریرہ ہیں بعض والوں میں شورت کے اعتبار سے بڑے محدث امام بخاری ہیں بڑے عالم امام ابو حنیفہ ہے صحابہ میں محدث کی شورت اور کی تھی لیکن جو عالم بڑا تھا امامت اس کی چلی ہے شورت کے اعتبار سے بڑے محدث کے امام بخاری ہیں و جس کی تغییر کرتے ہیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ ایک شخص مجھے کہہ لگا مجھے دونوں میں فرق کیا ہے میں نے کہا دونوں جیئے حضرت صدیق اکبر عزی اللہ عنہ پر غلبہ نبی پاک خشیت کا ہے حضرت ابو حریرہ پر غلبہ محبت کا ہے بلکل اسی طرح امام ابو حنیفہ پر غلبہ خشیت کا ہے امام بخالی پر غلبہ محبت کا ہے کیا مطلب صدیق اکبر سے مسئلہ کو چھو اللہ کا نبی والا بتاتے ہیں لیکن قعل ابو پکرن کہہ کے بتاتے ہیں امام بخالی سے پوچھو مسئلہ نبی والا ہے لیکن قعل رسول اللہ کہہ کے بتاتے ہیں امام ابو نیفہ سے پوچھو مسئلہ پر غلبہ والا ہے قعل ابو نیفہ کہہ کے بتاتے ہیں امام بخالی سے پوچھو مسئلہ نبی والا ہے قعل رسول اللہ کہہ کے بتاتے ہیں اس کو ڈر ہے کہ لفظ نبی کے نقل کرنے میں غلطی نہ ہو جائے اور اس کی خواہش ہے کہ نبی کے الفاظ نگل کر دوں صحابہ میں الفاظِ نبوت نکل کرنے میں نام حضرت امام عبو بریلہ کا ہے اور مصرے میں طاقت امام أبو بکر کی ہے بعض والوں میں الفاظ نکل کرنے میں شعرات امام بخاری کی ہے اور نبی کے مانہ بیان کرنے میں شعرات امام ابو عریفہ کی ایک toس مجھے کہیں گے میں بڑی اختصار سے بات کر نوں حضرت امام بخاری دیکھیں تو کہاں لے جاتے ہیں میں نے کہا مدینہ امام ابو حریفہ میں نے کہا مدینہ ملوکرہ کہا دے پھر امام بخاری کو چھوڑ کے امام ابو حریفہ کیوں لے دیو میں نے کہا بھی معذرت کے ساتھ میں ایک بات دیتا ہوں کہ اسلام آباس ایک جہاز مدینہ ملوکرہ جاتا ہے پانچ گھنٹے میں ایک جہاز مدینہ ملوکرہ جاتا ہے ایک گھنٹے میں آپ کس جہاز پر جانا پسند فرمائے سداؤ بھئی کون سے جہاز پر لیکن وہ جو عشق مدینہ ہے جس کو مدینہ سے محبت ہے میں نے کہا ہم امام بخاری کے پاس یہ ہے مدینہ ملوکرہ جانے کے لیے اور ہم آجانتے ہیں صحیح بخاری کے ہمارے دو حساب ہیں ایک بچیوں کے لیے اور ایک مردوں کے لیے جو بچیوں کا حساب اس کی آخری حدیث امام بخاری لاتے ہیں کتنے واسطے میں ہے وہاں بخاری لاتے ہیں آج واسطے لائے ہم نے امام صاحب سے کہا مدینہ ملوکرہ جانا ہے فرمایا آؤ کتنی دیر لگے ہی ہن نبی حنیفہ ہن انس ابن مالک سبحان اللہ ہن نبی حنیفہ ہن عبداللہ بن اوفا قال قال رسول اللہ ہن نبی حنیفہ ہن عبداللہ بن اونیسن قال قال رسول اللہ ہن نبی حنیفہ ہن واسط اللہ بن رسخ قال قال رسول اللہ ہن نبی حنیفہ ہن عبداللہ بن حارس قال قال رسول اللہ ہن نبی حنیفہ ہن عشت بن جعجر قال قال رسول اللہ امام بخاری راستے پانچ دیتا ہے امام بخاری راستے پانچ دیتا ہے امام بخاری راستے پانچ دیتا ہے ہم عشق مدینہ ہے ہمیں جلی مدینہ لے کر دیو بابا ہم تو امام بخاری کو بھی مانتے ہیں امام صاحب کو بھی مانتے ہیں لیکن بابا جی کے رفتاد دے بابا جی کے رفتاد دے خیصد ہوتا ہے اللہ ہمیں بات سمجھنی کی تفیق عطا فرمائے خیر میں بزارجی کر رہا تھا اللہ ہمیں بات سمجھنی کی تفیق دے میں آخری بات کہتا ہوں مجھے ایک شخص نے خیق اور میرس مرکتی مسئل میں جمعہ تھا تو بعد میں ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مانا صاحب ایک مسئلہ ہوتا ہے میں نے کہا فرمائے کہتا ہے یہ بتائیں تقلید کرنا واجب ہے میں نے کہا واجب ہے نہیں کریں گے میں نے کہا گناہ ہوگا امام ابو حریفہ احمد اللہ علیہ کس کے مقلل تھے میں نے کہا کسی کے بھی نہیں وہ گناہگار نہیں ہیں میں نے کہا نہیں کہتا ہے یہ تقلید واجب ہے ان کے یہ اصول ہو رہا ہے میں نے کہا وہ تقلید بھی نہیں کرتے گناہگار بھی نہیں ہیں کہتا ہے بجا کیا ہے میں نے کہا کہ مسئلہ آپ نے پوچھا تو میں پوچھتا ہوں ایک حصول یاد رکھیں میں ہر درس میں حصول دیتا ہوں کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے مجھے تاربیر ہمیں کہا لگا آپ جنسوں میں کہتا ہے کہ میں محق مدرور بھی باتیں نکل کرتا ہوں یہ کس مدرور کی بات ہے جنہیں تو نے کہا سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے میں نے کہا ترسکاں کشتاظ ہمیں فرماتے تھے ایک جواب تحقیقی ہے ایک جواب الزامی ہے سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے یہ جواب تحقیقی ہے سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے یہ جواب الزامی ہے یہ تمہارے بزرگوں کی بات ہے میں نے تو کوئی بات نہیں توجہ رکھنا میں نے کہا یہ مسئلہ میں بھی گوشت ہوں میں نے کہا آپ بتائیں ہر انسان پر نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے کہتا ہے جی ہاں میں نے کہا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کے کلمہ پڑھاتا کہتا ہے وہ تو کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں کہتا ہے وہ تو خود نبی رہے کسی کا کلمہ کیوں پڑھتے میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں باج اماعت نماز ضروری ہے میں نے کہا باج اماعت کا معنی کہتا ہے چند لوگ امام کی پیجے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں باج اماعت ہے میں نے کہا تم سارے عباد جماعت پڑتے ہو تمہارے امام بھیجماعت پڑتے ہیں مجھے کہا لیکن کیوں میں نے کہا وہ کس کے پیچھے ہیں کہہ دے وہ خود امام ہے میں نے کہا مسئلہ حالوات نبی کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑتا خود نبی ہے امام کسی اور کی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا خود امام ہے امام ابو حنیفہ کی سی اور کی تقرید نہیں کرتا وہ خود مجھ سے دہتا ہے مجھے کہہ دے نے کہا اچھا امام مالک بھی تو مجھ دیتا ہے امام شاہ بھی مجھ دیتا ہے امام احمد مجھ دیتا ہے اب ان کی تقلید یہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا خیر پر میرس میں کتنی مسئلے یہاں پر جمعہ ہوتا ہے جناب یہاں کیوں تشریف لائے ہیں کہتا باقی مسئلے چھوٹی ہیں یہ مسئلے بڑی ہے میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں یہ امام بڑا ہے اور تنگ یا مار تنگ آگے مجھے کہتے ہیں سائن آپ دلیل نہیں لیتے آپ مسئلے سے بات کرتے ہیں میں نے کہا تمہارا مولوی ہوگا دلیل سے بات کروں گا تم جیسے جاہر ہوگا مسئلے سے بات کرو مولوی کے لیے صور اور ہوتا ہے غیر علماء کے لیے صور اور ہوتا ہے آیامہ کام دلائر سے بات کریں گے بیر علماء تو مسئل سے بات کریں گے میں نے کہا ابت اس سے مسئل کے جواب نہیں بنتا حتیٰه دلیل کے جواب دے کا اللہ میں بارہ سمجھنے کی طفیق عطا فرمائے کہتا ہے ہم بیٹھے میں نے کہا مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے یہ روزہ مبارک آپ اس طرح دیکھیں وہاں چھتری آئیں کہتا ہے ہی ہیں میں نے کہا پہلی چھتری چھوڑے دوسری چھتری اس کے آگے جو برامدہ ہے میں اس کے پہلے سٹون کے لیچے بیٹھا آگیا میں نے کہتا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہیں میں نے کہا دلیل سے باتوں گا تجھے سمجھ یہاں نہیں ہے آپ دیکھیں جائے نیچے کیا لیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سہن میں آپ دروازے کو دیکھیں جو تلکی مسجد ہے میں نے کہا دائن طرف کیا لیک ہے کہتا ہے ابو وقت میں نے کہا بائیں طرف حمر میں نے کہا پھر دائن طرف عثمان بائیں طرف حلی میں نے کہا دائن طرف عباس بائیں طرف حسن حاوی حسین میں نے کہا ادھر دیکھ پہل سٹون کے کیا لیکھا ہے کہتا ہے نمان بن صابت کیا لیک ہے نمان بن صابت آپ جا کر دیکھیں آگے لیکھا مالک بن آنس آگے ایک ہے احمد بن ہمدھل چوتھوں نمبر کو ایک ہے محمد بن ادریس میں نے کہا ہم سمجھے کیوں گا مجدن نہیں میں نے کہا ہمارا نظریہ ہے اللہ نےین buyingمال روزے والے کو دیا ہے روزے والے نے اصحاب کو دیا ہے اصحاب نے نومان کو دیا ہے نومان نے ہمیں دیا ہم یہاں بیٹھے ہیں چاروں کو دیکھتے ہیں نومان کو بھی دیکھتے ہیں اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق دے سمجھ ہے تو ماننے کی بھی توفیق اطاف فرمائے خیر میں نے گزارش کی ہے انشاءاللہ آئندہ تا ہی کون سی طے ہوگی ہمارے بہت سر حباب کا مشورہ ہے کہ جون کی بجائے مارچ میں لے آئیں کسی اچھے موسم میں لے آئیں وہ تو مشورت ہے جیسے بیتا ہوگا ہماری خیش ہے کہ ہر سال امام عظم ابو حریفہ مطلع لیکن آپ پہ سمینار منقض ہوتا رہے ہونا چاہیے نبی یہ اللہ خبول فرمائے تو آپ باتوں نے آیا فلان یوں کہہ دیا فلان یوں کہہ دیا ہم نہیں سنایا بہت باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں اپنے کام کو جاہی رکھیں اللہ مدد فرمائے ہمیں خوشی اس بات کی ہے سچی بات ہے ہمارے استاذ ہیں ہمارے قابر ہیں ہماری پشت پر ہیں ہماری سب سے بڑی حسرت ہے جیسے استاذ محترم محمد در ایسا فرمارت ہے یہ ہمارا بس بزرگوں سے تعلق رہے ہماری بہت بڑی سعادت ہے ہمیں عمال پر اللہ ہی قسم کی بروسہ نہیں ہے ہم کل اللہ سے حسرت کریں کہ اللہ ہم بہت ملائک تھے جہاں ہمارے سادہ ہمارے مشایخ ہیں ہمارا حشرین کی ساتھ فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بات سمجھنے کی اور سمجھ جائے تو آگے منتقل کرنے کی تو فیقہ تا فرمائے باخر دعوان الحمدللہ